موسیقی جسے سن کر میرائے کیونسوک کو دیکھ کر چپ ہو جاتی ہے اور کیونسوک سٹرکلی میرائے کو گھوڑنے لگ جاتا ہے بٹ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کیونسوک بھی ان تینوں کو جوائن کر لیتا ہے جہاں باتوں باتوں میں کیونسوک کو وہ ینکے بتانے سے پتا چلتا ہے کہ میرائے بھی کالج فیسٹیول میں جا رہی ہے ایزے ویٹریس بن کے جسے سن کر کیونسوک میرائے سے پوچھتا ہے کہ تم نے تو مجھ سے منع کیا تھا کہ تم فیسٹیول میں نہیں جاؤ گی جس پر میرائے بولتی ہے کہ میرے ڈپارٹمنٹ کو میری ہیلپ چاہیے تھی تو اب میں منع کیسے کر سکتی تھی پھر وہ ینگ میرائے اور جنگ سے بولتا ہے کہ جب اس کی انپیکنگ کمپلیٹ ہو جائے گی تو پھر وہ ان دونوں کو ہاؤس وارمنگ پارٹی دے گا جسے سن کر یہ دونوں بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہیں بٹ پھر ہم کیونسوک یہ بات سن کر سیٹ سا فیس بنا کے وہ ینگ کو گھڑنے لگ جاتا ہے جسے دیکھ وہ ینگ اس سے پوچھتا ہے کہ کیا وہ بھی پارٹی میں آنا چاہتا ہے جس پر کیونسوک وہ ینگ سے پوچھتا ہے کہ تم نے صرف ان دونوں کو ہی کیوں انوائٹ کیا تو وہ ینگ بولتا ہے کہ کیونکہ یہ دونوں میرے نیو گھر کے پاس میں ہی رہتی ہیں مطلب یہ دونوں میری نیبرز ہیں جسے سن کر کیونسوک چپ ہو جاتا ہے بڑھ اب کیونکہ وہاں پارٹی میں میرائے بھی آنے والی ہوتی ہے تو اب کیونسوک کیسے رک جاتا اس لئے وہ وہ ینگ سے اکیلے میں بولتا ہے کہ وہ بھی اس کی پارٹی میں آنا چاہتا ہے جسے سن کر وہ ینگ کافی سپرائز ہوتا ہے اور بولتا ہے کہ مجھے نہیں بتاتا کہ تم کافی فرینک ٹائپ ہو اور پھر تب بول کے وہ ینگ وہاں سے چلا جاتا ہے جس کے جانے کے بعد کیونسوک سوچنے لگ جاتا ہے کہ اس نے آخر وہ ینگ سے یہ سب کیوں بولا ویل نیکس ٹائپ ہوتا ہے کالج فیسٹیول جہاں یہ سب ہی مل کے جلدی جلدی ساری تیاریاں کر رہے ہوتے ہیں اور ان کے سینئرز میرائے سوا اور اس کی فرینڈ کی ویٹ ریس یونیفرم لے کر آتے ہیں بڑ یونیفرم پہننے کے بعد پتا چلتا ہے کہ وہ بہت زیادہ شارٹ ہیں جس سے سوا اور اس کی فرینڈ کو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا بٹ میرائے کو اس سب سے بہت زیادہ انکنفرٹیبل فیل ہو رہا ہوتا ہے اور ساتھ ہی وہاں کھڑی اور سب لڑکیوں کو بھی ان کی یونیفرم بلکل بھی پسند نہیں آتی ہے اور وہ اپنے سینئرز کو الٹا سیدھا بولنے لگ جاتی ہیں بٹ ان کی سینئرز کو ان سب ہی کے الٹا سیدھا بولنے یا ان تینوں کی شارٹ اسکٹ ہونے سے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا ہے کیونکہ انہیں صرف فیسٹیول میں پروفٹ کمانے سے مطلب ہے اور وہ اس مومنٹ کو یادگار بنانے کے لیے ان تینوں کی پکس بھی کلک کرتے ہیں وہی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جن کیونسو کو اپنے بار کی سی سی ٹی وی کیمرہ فوڈیج دکھاتا ہے جس میں اس کی سیرونٹ صاف چوری کرتے ہوئے دکھ رہی ہوتی ہے بلکہ جنگبون نے اسے جو کچھ بھی بتایا تھا وہ سب سچ تھا اس لئے وہ جن کو بہت زیادہ گلٹی فیل ہونے لگ جاتا ہے کہ اس نے بینہ بات کے جنگبون کو اتنا سب سنا دیا جبکہ وہ تو صرف اسے سچ بتا کر اس کی ہیلپ کرنا چاہ رہی تھی جس پر کیونسو کو اپنے دوست سے بولتا ہے کہ اگر وہ سوری فیل کر رہا ہے تو وہ بھی میرے ساتھ فیسٹیول میں چل کے جنگبون کو سوری بولے جس کے لئے وہ جن مان جاتا ہے اور کیونسو کو بھی اسی بہانے فیسٹیول میں جانے کا موقع مل جاتا ہے اور وہیں دوسری طرف میرائے سوا اور اس کی فرینڈ فیسٹیول میں سب کو اچھے سے ڈرنگ سرف کر رہی ہوتی ہیں جہاں جنگبون بھی کافی سارے بوئیس کے ساتھ بیٹھ کے انجوائے کر رہی ہوتی ہے جسے دیکھ کر میرائے یونہ سے پوچھتی ہے کہ کیا یہ سب جنگبون کے دوست ہیں یونہ بولتی ہے کہ ہاں اور میرائے کو بتاتی ہے کہ جنگبون کا فرینڈ سرکل بہتی بڑا ہے ویل میرائے ٹیبل صاف کر رہی ہوتی ہے کہ تب ہی وہاں ینگ چول آ جاتا ہے جسے دیکھ کر میرائے کافی شوق ہوتی ہے اور سمجھ جاتی ہے کہ یہ تو اس کا وہی میڈل سکول کلاس میٹ ہے جس نے اس کو ریجیکٹ کیا تھا اور من ہی من سوچتی ہے کہ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اتنے سالوں کے بعد وہ اس سے پھر سے ملے گی کہ تب ہی سوا یونگ چول کو دیکھ کے وہاں آ جاتی ہے اور جانبوچ کے یونگ چول کو میرائے سے انٹرڈیوز کرانے لگ جاتی ہے تاکہ یونگ چول میرائے کو پہچان جائے پر فی الحال یونگ چول میرائے کو پہچان نہیں پاتا ہے تھوڑی بہت دیر کے بعد میرائے اپنے سینئر سے ہیڈیک کا بہانہ کر کے وہاں سے جانے کے لئے بولتی ہے کیونکہ اس کو من ہی من یہ ڈر لگ رہا ہوتا ہے کہ کبھی یونگ چول اسے پہچان نہ جائے اس لئے اچھا رہے گا کہ میں بہانہ کر کے جل سے جل یہاں سے چلی جاؤں بٹ سینئر بولتا ہے کہ اگر میرائے چلی جائے گی تو پھر اس کے ریپلیسمنٹ میں ہم کسے رکھیں گے کہ تب ہی کیون سوک وہاں آ جاتا ہے اور بولتا ہے کہ میرائے کی ریپلیسمنٹ میں وہ کام کرے گا جسے سن کر سبھی لوگ حیران ہوتے ہیں اور سوہ اور اس کی فرینڈ بھی کیون سوکہ میرائے کے ساتھ کھڑا ہوا دیکھ بولتی ہیں کہ یہ تو فیسٹیول میں آنے والا نہیں تھا تو اب یہ کیوں آیا بٹ کیون سوکہ وہاں آنے سے یونگ چول کیون سوکہ کو پہچان جاتا ہے اور بولتا ہے کہ ارے یہ تو میرا میڈل سکول کلاس میٹ ہے جسے سن کر سوہ کی فرینڈ بولتی ہے تو پھر تو تم میرائے کو بھی جانتے ہی ہوں گے کیونکہ وہ بھی کیون سوکہ کی ہی کلاس میں تھی جسے سن کر یونگ چول میرائے کو دھیان سے گھوڑنے لگ جاتا ہے اور وہیں میرائے کافی پریشان اور ڈری ہوئی ہوتی ہے اور بس جلدی سے وہاں سے جانے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے تو میرائے کا ایسا بیہیوئر دیکھ کر کیون سوکہ اس سے پوچھتا ہے کی کیا وہ ٹھیک ہے بٹ اب اس سے پہلے میرائے کیون سوکہ کو کچھ بتاتی کہ تب ہی سوہا وہاں آ جاتی ہے اور زبادستی میرائے کا ہاتھ پکڑ کے اس اپنے ساتھ یونگ چول کے پاس لے کر چلی جاتی ہے جہاں یونگ چول میرائے سے پوچھتا ہے کی کیا تم جیڈن میڈل سکول والی میرائے ہو جسے پھر مجبوراں میرائے کا ایکسپٹ کرنا ہی پڑ جاتا ہے کہ ہاں میں وہی ہوں جسے سن کر یونگ چول میرائے کے اوپر ہستا ہے اور بولتا ہے کہ تو پھر تو تم مجھے بھی جانتی ہی ہوں گی کیونکہ میں بھی تو تمہاری کلاس میں ہی تھا تو میرائے بولتی ہے کہ ہاں میں تمہیں جانتی ہوں اور وہی دوسری طرف وہ جن جنگبون سے ملنے جاتا ہے اور اسے اپنے ساتھ لے جا کر سوری بولتا ہے جس پر پہلے تو جنگبون اسے معاف نہیں کرتی ہے بھر وہ جن کے زیادہ منانے اور سوری بولنے پر جنگبون مان جاتی ہے این وحی سوا نے اب بھی میرائے کو زبردستی اپنے پاس پٹھا رکھا ہوتا ہے میرائے وہاں سے جانے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے کہ تبھی ینگچول میرائے سے پوچھتا ہے کہ کیا اب بھی تم مجھ سے نفرت کرتی ہو جسے سن کر کوئی بھی ینگچول کی اس بات کا مطلب سمجھ نہیں پاتا ہے تو ینگچول سب کو بتاتا ہے کہ سکول ٹائم میں میرائے نے اس کو پروپوس کیا تھا کیونکہ وہ اسے ون سائیڈ لف کرتی تھی جسے سن کر ینگچول کے دوست کافی حیران ہوتے ہیں اور بولتے ہیں کہ کیا سچ میں اتنی سندھا لڑکی اس بات کو سب کے سامنے ایکسپٹ کرے بڑ میرائے ایسا نہیں کرتی ہے اور ینگچول کو وہاں سے جانے کے لیے بولتی ہے بڑ ینگچول چڑھ کے یہاں سب کو میرائے کا نکنیم بتانے لگ جاتا ہے کہ اسے سب اسکول میں اورک مانسٹر کہتے تھے جسے سن کے وہاں بیٹھے سبھی لوگ حیران ہوتے ہیں تو میرائے ینگچول کو واپس گھر جانے کے لیے بولتی ہے بڑ ینگچول میرائے کی ایک نہیں سنتا اور چڑھ کے میرائے سے بولتا ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم اپنے چہرے پہ یہ سب کروا کے بہت سندر بن گئی ہو اور پھر وہ بار بار زبردستی میرائے کو اورک مانسٹر بول کے چڑھانے لگ جاتا ہے جسے سن کر میرائے بہت زور سے ینگچول کے اوپر چلاتی ہے جسے سن کے وہاں کھڑے سبھی لوگ میرائے کو دیکھنے لگ جاتے ہیں اور کیونسک بھی میرائے کی آواز سن کے اس کے پاس آنے لگتا ہے تو میرائے ینگچول کی بات کا جواب دیتی ہے کہ ہاں وہ سرجری کروا کے بہت سندر بن گئی ہے پر تم آج بھی بالکل نہیں بدلے مطلب کی تم پہلے بھی کچھرے کا ڈھیر تھے اور آج بھی تم کچھرے کا ڈھیر ہو تو اس لیے تم جیسے بتتمیز انسان سے میں دو منٹ بات کرنا بھی پسند نہیں کروں اور پھر اتبول کے اور اپنے آسووں پر کنٹرول کر کے میرائے وہاں سے جانے لگتی ہے بر جب جیسی وہ کیونسک کو دیکھتی ہے تو اس کی آنکھوں میں سے آسو باہر آ جاتے ہیں اور وہ جلدی سے بھاگ کے وہاں سے چلی جاتی ہے اور پھر اس سب کے بعد ینگچول بھی وہاں سے جانے لگتا ہے کہ تبھی کیونسک ینگچول سے بولتا ہے کہ ارے وہ کچھرے کا ڈھیر پہلے بل پے کر کے جا ملپ کی جیسے ینگچول نے میرائے کا نام اورک مونسٹر رکھا تھا ویسے ہی کیونسک ینگچول کا نام کچھرے کا ڈھیر رکھ دیتا ہے بٹ اب زیادہ سین کریئٹ نہ ہو اس لئے ینگچول چپ چپ بل پے کر کے وہاں سے جانے لگتا ہے اور سوا سے بولتا ہے کہ گھر جا کے وہ اسے کال کرے گا بٹ سوا انوسینڈ سا فیس بنا کے بولتی ہے کہ جو اپنے پرانے دوستوں کا رسپیکٹ نہیں دیتا اس سے وہ کبھی بھی بات کرنا پسند نہیں کرے گی اور پھر اس تب بول کے سوا بھی وہاں سے چلی جاتی ہے وہی میرائے کال پہ اپنی فرینڈ جنگ کو ساری بات بتاتی ہے جسے سن کے جنگ بھی کافی شوق ہوتی ہے اور وہی سب لوگ میرائے کے بارے میں باتیں کرنے لگ جاتے ہیں جس میں سے ایک لڑکی بولتی ہے کہ لگتا ہے کہ میرائے نے اپنے فیس پر اتنی ساری سرجریز کرا رکھی ہیں کہ کیون سکھ بھی اسے فرس ٹائم میں پہچان نہیں پایا تھا تو سوا سے بولتی ہے کہ ہاں یہ بات سچ ہے کہ میرائے نے اپنے پورے فیس پر پلاسٹک سرجری کروا رکھی ہے فی سوا کی فرینڈ سوا سے بولتی ہے کہ آرک مونسٹر کتنا بھیانک نکنیم تھا اور بولتی ہے کہ اب میرائے کی پوری سچائی جاننے کے بعد شاید ہی کوئی لڑکا اسے ڈیٹ کرنا پسند کرے گا جسے سن کے سوا فائنلی منہی من خوش ہونے لگ جاتی ہے مطلب کہ اب بہت اچھے سے میرائے کی سرجری کے بارے میں سب ہی کو پتا چل گیا ہے جس وجہ سے میرائے سوچتی ہے کہ وہ کتنا بھی کچھ کر لے بڑ اپنے پاسٹ کو کبھی بھی بدل نہیں سکتی ہے سوا میرائے کو جھوٹی تسلی دینے وہاں آتی ہے اور اس سے بولتی ہے کہ اگر مجھے پتا ہوتا کہ ینگچل ایسا انسان ہے تو وہ اسے کبھی یہاں نہیں بلاتی جس پہ میرائے سوا سے بولتی ہے کہ اس میں اس کی کوئی بھی گلتی نہیں ہے اور سوا منہی من میرائے کی ایسی حالت دیکھ کر اندر سے بہت زیادہ خوش ہوتی ہے وہی جب ینگچل اپنے دوستوں کے ساتھ فیسٹیول میں سے واپس جا رہا ہوتا ہے تو جنگ ینگچل کو دیکھ کر اسے روک کر اس سے پوچھتی ہے کہ آخر اس کی یہاں آ کر میرائے کو پھر سے بولے کرنے کی ہمت کیسے ہوئی جس پر وہ بولتا ہے کہ وہ یہاں خود سے نہیں آیا تھا بلکہ سوا نے ہی اسے یہاں انوائٹ کیا تھا اور پھر وہ جنگ کو دکھاتا ہے کہ پہلے سوا نے ہی اس کی انسٹا فک پہ لائک اور کمنٹ کر کے اس سے دوستی کی تھی جسے دیکھ کر جنگ کافی حیران ہوتی ہے وہی دوسری طرف فیسٹیول آور ہونے کے بعد سبھی لوگ واپس سوان رکھ رہے ہوتے ہیں تو فیسوا کیونسوک سے جانبوجھ کا میرائے کے بارے میں ڈسکس کرنے لگ جاتی ہے اور بولتی ہے کہ کیسے میرائے کا کلاس میٹ اسے اورک مونسٹر بول رہا تھا جبکہ مجھے تو نہیں لگتا کہ میرائے سرجری سے پہلے اتی زیادہ بدصورت دکھتی ہوگی جسے سنکا کیونسوک سوا سے بولتا ہے کہ میرائے بدصورت نہیں تھی بلکہ کیوٹ تھی سوا پوچھتی ہے کہ کیا تو کیونسوک اسے بتاتا ہے کہ میرائے سرجری سے پہلے بہت زیادہ کیوٹ تھی اور پھر وہاں سے چلا جاتا ہے بٹ کیونسوک کے موہ سے اب بھی میرائے کی تاریف سن کے سوا کو بلکل بھی اچھا نہیں لگتا ہے اور وہیں میرائے سیڈ ہوئی وی واپس اپنے گھر جا رہی ہوتی ہے کہ تب ہی اس کے پاس کیونسوک کی مام کی کال آتی ہے اور وہ اسے ملنے کے لئے پوچھتی ہیں جاتی ہے جہاں جب کیونسوک کی مام کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہوتی ہے کہ تب ہی میرائے کے پاس کیونسوک کا میسج آتا ہے کہ کیا وہ ٹھیک ہے بٹ مونڈ خراب ہونے کی وجہ سے میرائے کیونسوک کی میسج کو اگنور کر دیتی ہے اور پھر یہاں میرائے فائنلی کیونسوک کی مام کو بتا ہی دیتی ہے کہ وہ وہی لڑکی ہے جس کو انہوں نے اس رات سوسائٹ کرنے سے بچایا تھا اور بولتی ہے کہ کیونکہ میں اپنے پورے فیس کی پلاسٹک سرجری کروا چکی ہوں تو اس لئے آپ مجھے پہچان نہیں پا رہی ہو دین ہمیں فلیش بیک دکھایا جاتا ہے جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جب میرائے ایک بریچ پہ کھڑ ہو کے جسٹ جمپ مارنے ہی والی تھی کہ تب ہی کیونسوک کی مام نے وہاں آ کر میرائے کو روک لیا تھا اور ساتھ ہی اسے حق کر کے سمجھایا تھا کہ اسے کبھی بھی لوگوں کی باتوں میں آ کر خود پر سے اپنا بلیو نہیں کھونا چاہیے کیونکہ اس کی لائف اس کے ہاتھوں میں ہے نہ کی دوسروں کے اور پھر اپنا پاسٹ یاد کر کے میرائے کافی رونے لگ جاتی ہے اور کیونسوک کی مام کو بھی فائنلی وہ رات یاد آ جاتی ہے اور وہ میرائے کو چپ کراتی ہے اور میرائے سے اپنی فیلنگز بھی شیئر کرتی ہے کہ جب وہ بھی سکول ٹائم میں تھی تو تب سبھی لوگ صرف ان کی بیوٹی کی تاریف کرتے تھے جسے انہیں لگنے لگا تھا کہ وہ اسی کانفیڈنس کے ساتھ اپنے پرفیومر بننے کے ڈریم کو کمپلیٹ کر لیں گی بٹ پھر وہ ایک آدمی سے ملی یعنی کیونسوک کی ڈیڈ سے اور بس پھر کچھ ٹائم بعد انہوں نے اس سے شادی کر لی جسے کچھ ٹائم تک تو سب کچھ صحیح چلا بٹ پھر انہیں ذمہ داریوں کی وجہ سے ان کے سپنوں کو چھوڑنے پر فورس کیا گیا اس لئے کیونسوک کی مو میرائی کو سمجھاتی ہے کہ تم اپنا لائف پارٹنر چننے میں میری طرح گلتی مت کرنا اور کسی ایک کو سیلیکٹ کرنے سے پہلے بہت سارے لڑکوں کو ڈیٹ کرنا جسے پھر میرائی ان کی باتیں سن کے تھوڑا بہت ریلیکس فیل کرتی ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب میرائی واپس اپنے گھر آتی ہے تو جنگ اسے ینگچل سے ہوئی ساری باتیں بتاتی ہے اور میرائی کو دکھاتی ہے کوئی بھی کنیکشن نہیں تھا جسے دیکھ کر میرائی بھی حیران ہوتی ہے فیجنگ میرائی سے بولتی ہے کہ تمہیں نہیں لگتا کہ یہ کافی عجیب ہے ملپ کہیں سوا نے تمہارے ساتھ یہ سب کچھ جان بوجھ کے تو نہیں کیا تاکہ تم اپنے پرانے دوستوں سے ملو اور پھر تمہاری سرجری والی ساری سچائی سب کے سامنے آئے جسے سن کر میرائی کچھ سوچنے لگ جاتی ہے اور فیجنگ سے بولتی ہے کہ ارے ایسا کچھ نہیں ہے تم کچھ زیادہ ہی سوچ رہی ہو بڑپ کہیں نہ کہیں میرائی بھی دھیرے دھیرے سوا کی چلاکیوں کو سمجھنے لگی تھی نیکس ڈے میرائی کی موم اور ڈیڈ کھانے کی کافی ساری چیزیں لے کے میرائی سے ملنے جا رہے ہوتے ہیں تو وہ ینگ انہیں دیکھ کر ان کی سمان اٹھوانے میں ہیلپ کرواتا ہے جسے دیکھ میرائی کے پیرنٹس وہ ینگ سے کافی زیادہ امپریس ہوتے ہیں اینڈ میرائی کی موم بولتی ہے کہ وہ سیم ایسا ہی سن ان لو میرائی کے لیے چاہتی ہیں دین یہ سبھی یہاں ساتھ میں بہت اچھے سے ٹائم سپینٹ کرتے ہیں اور ساتھ میں کافی ساری پکس بھی کلک کرواتے ہیں ویل وہی کنسپ کے ڈیڈ الیکشنز کی وجہ سے سینئر سینٹر جاتے ہیں جہاں وہ ان سبھی کے ساتھ کافی پکس بھی کلک کرواتے ہیں تاکہ وہ سب کے سامنے خود کو اچھا دکھا کر الیکشن میں جیت سکے نیکٹ سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ فیسٹیول کا سیکنڈ ڈے ہوتا ہے جہاں جنگ میرائی کو سمجھاتی ہے کہ اسے ینگچل جیسے لوگوں کی باتوں کو مینڈ نہ کرتے ہوئے فیسٹیول انجوئے کرنا چاہیے جس کے لیے میرائی مان جاتی ہے اور جنگ کو اس کے کلاس میٹس کے پاس جا کر انجوئے کرنے کے لیے بولتی ہے اور خود وہیں اکیلے کھڑے ہو کے یونہ اور جنگبون کا ویٹ کرنے لگ جاتی ہے کہ تبھی وہاں سوا اور اس کی فرینڈ آ جاتی ہے اور سوا پھر سے میرائی سے اچھے بن کے باتیں کرنے لگ جاتی ہے جسے دیکھ کر میرائی کے مائنڈ میں ینگچل سے ریلیٹڈ باتیں آنے لگ جاتی ہیں جوجو جنگ نے میرائی کو بتائی تھی بٹ فیلحال میرائی سوا سے اس بارے میں کچھ بھی ڈسکس نہیں کرتی ہے پھر جب میرائی ان دونوں کے ساتھ تھوڑا آگے چلتی ہے کہ تبھی ایک دوسری لڑکی ان تینوں کو گیم کھیلنے کے لیے روک لیتی ہے جہاں پہلے سے ہی دو بوئیز بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں مطلب اب بس ایک ہی بوئی کی سیٹ کھالی ہوتی ہے کہ تبھی میرائی کو دیکھ کے کنسک بھی وہاں آ جاتا ہے بٹ میرائی یہاں کنسک کو تھوڑا بہت اگنور کرنے لگ جاتی ہے کہ تبھی وہ دوسری لڑکی ان سبھی سے ایک گیم کی حساب سے اپنے اپنے پارٹنر سیلیکٹ کرنے کے لیے بولتی ہے جس پہ کنسک بولتا ہے کہ وہ گیم کی حساب سے نہیں بلکہ خود سے اپنا پارٹنر سیلیکٹ کرنا چاہتا ہے تو وہ لڑکی کنسک سے پوچھتی ہے تو پھر بتاؤ ان تینوں میں سے کون تمہارے مائنڈ میں ہے تو کنسک یہاں ڈائریکٹ اپنی فنگر سے میرائی کی سائیڈ اشارہ کرتا ہے اور بولتا ہے کہ اس کے مائنڈ میں میرائے ہے تو اس لئے وہ صرف میرائے کے ساتھ بلائنڈ ڈیٹ پہ جانا چاہتا ہے جسے سن کر میرائے ٹوٹلی شاک ہو جاتی ہے کیونکہ سب کو لگا تھا کہ کنسک سوا کی سائیڈ اشارہ کرے گا اور بس پھر اسی کے ساتھ پارٹ سکس یہی پر اینڈ ہو جاتا ہے موسیقی